آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں عظیمہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے عظیمہ کس زبان کا لفظ ہے عظیمہ کے معنی کیا ہے عظیمہ نام کا مطلب کیا ہے عظیمہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے عظیمہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں عظیمہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے عظیمہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا عظیمہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں عظیمہ عربی زبان کا لفظ ہے عظیمہ کے معنی اور عظیمہ نام کا مطلب ہے بڑی بھسرگ بہت بڑی بڑی عظمت والی جاہو جلال والی عظیمہ میں پانچ فروف ہیں این زوئے یہ میم ہے یہ انگلیش میں عظیمہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں عظیمہ لکھا ہوا ہے عظیمہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے در یہ جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں عظیمہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آئین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد زوئے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد میم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح عظیمہ لکھا ہوا آ جائے گا عظیمہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان اردو میں عظیمہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک آئین نمبر دو زوئی نمبر تین یے نمبر چار میم نمبر پانچ ہے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے آئین آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زوئی یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں میم آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اڈو کے فل لیٹر ہیں اور ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے لیکن جب ہم ان کو ملا کے لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی شاٹ لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر فل لکھے جاتے ہیں جیسے این یہاں پر اس طرح سے شاٹ لکھیں ہیں جو یہاں پر ایسے ہی فل لکھے ہیں یہ اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں اور میم اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں یہ اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا آئین اور یہ کیا لکھا زوئے اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا ہے تو یہ کیا ہو گیا عظیمہ